تمسکار سواگت ہے آپ کا ٹین پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شان آباز مزار ٹویٹر کے مالک ایلن مکس جلدی ٹویٹر لوگوں یعنی کے چڑیا لوگوں کو ہٹانی کی تیاری کر رہے ہیں اور مکس نے ٹویٹ کر اس بدلاؤ کا سنکیت بھی دی دیا ہے مکس نے یہ لکھا ہے کہ جلدی ہم ٹویٹر برانڈ اور دھیرے دھیرے سب ہی پکشیوں کو الویدہ بھی کہہ دیں آپ کو بتائیں کہ ٹویٹر کو خریدنے کے بعد مکس ایک کے بعد ایک کے نئے بدلاؤ بھی کر رہے ہیں حالی میں ایلن مکس نے یہ کہا کہ ٹویٹر کے اوپر ڈیریکٹ میسج یعنی کہ ڈی ایم کرنے کے لیے بھی پیسے دینے ہوں گے اپنے لیٹس ٹویٹ میں مکس نے ٹویٹر لوگوں میں بدلاؤ کا سنکیت دیا ہے اور ایلن مکس نے ٹویٹ بھی کیا کہ جل ہم ٹویٹر برانڈ اور دھیرے دھیرے سب ہی پکشیوں کو الویدہ کہہ کر ایک نئے شرینی میں آنے والے ہیں انہوں نے ایک انیٹیوٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر آج رات ایک اچھا ایکس لوگوں کو پوسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بھی پیسے دینے ہوں گے حضرت گرہ منتری عمیشہ بیتی شام رائیپور پہنچے ہیں یہاں پر پردیش کے پور مکمنتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ رامن سنگھ نے ان کا سواگت کیا اس دوران شہاں نے پردیش کے سب ہی بڑے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک لی ہے اور یہ بیٹھک دیر رات تک چلی ہے اس بیٹھک میں کیندر منتری اور چھتیزگر بھارتی انتہ پارٹی کی چناؤں پر بھاری منسوق منڈاویہ بھی شامل ہوئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ بیتے پانچ جولائی کو انہوں نے اس تھانی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی ہے اور بیدھان سبحہ کے ریپورٹ کے مطابق ٹاکس دے دیئے گئے اس بیٹھک میں اسی ٹاکس کا ریویو کیا گیا ہے ادھر ہیمارچال پردیش کے مقمنتری سکویندر سنگھ سکو نے دس ادھیادوں تک اگنی شامن بہانوں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے اور ان اگنی شامن بہانوں میں فارم بنانے والی مشینوں کی صوبیدائیں جس میں سامان آگ اور تیل سے لگنے والی آگ دونوں پر ہی پر بھاری ڈھنگ سے کابو پایا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی راج میں اب اگنی شامن بہانوں کی سنگیہ دو سو تیس ہو گئی ہے اور اس افسور پر سکو نے یہ کہا ہے کہ راج سرکار زلہ لاہور اسپیتی کے زلہ چمبہ کے کلہڑا اور زلہ ہمیرپور کے تین ان اگنی شامن اپکیندر کھولنے والی اس کے اترکت شملہ زلے کے دہا میں ایک نئی اگنی شامن چوکی بھی کھولی جائے گی انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ پہل ناغرکوں کی سرکشہ سنچت کرنے کو لے کر راج سرکار کی پرتی بدتہ کو درشاتی ہے اور سکو نے کہا کہ راج بھر کے اندر اگنی شامن سیباؤں کو سودرستی کرنے اور درستی دکھانے کو لے کر سرکار لگتار کار کر رہی ہے اتر پردیش کے اندر مانسون پھر سے سکھی ہو رہا ہے اور سنگم نگری کہہ جانے والے پریاغ راج میں گنگا اور یمنہ ندی میں جل اس طرح میں بڑوتری بھی ہوئی ہے موسم بفاگ نے سولہ زلو کیلئے بارش کا یلو الڈ بھی جاری کر دیا ہے اور غازی آباد کے ہندن ندی کا جل اس طرح بڑھلیس نویڈا کے بارہ گاؤں کے جل مگن ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ندی کے پانی کا فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہندن سے سٹے چھیجہ رسی اور چوٹ پور علاقے میں بھی پانی گھج چکا ہے بارت پر بھاویت چھتروں کے اندر پولیس ایناؤنسمنٹ کر کر لوگوں سے مکان چھوڑ کر سرکشت اسطانوں پر جانے کی اپیل کر رہی ان کو لے کر پرساشر کھانے پینے کی ویوستائیں بھی کر رہا ہے اور تمام سبیدائیں بھی دے رہا ہے چلی فرال اس بلٹے میں تنہائیں ستاتر خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رن ٹی این پی نیوز کے ساتھ